السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں سورہ نصر اور جیسا کہ کل کے سبق کو ہم نے یہاں مکمل کیا تھا آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اس سورت کے اندر تین آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زیر ای ذا الالف زبر ذا اذا جیم الاف مت زبر جاء اذا جاء حمزہ زبر اہ اذا جاء نونسو زبر نصر را لام بیش رل لام قراز زبر لا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اللہ کا لام ہے اللہ کا لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا لام پر ہوگا ہم نے قائدہ پڑھا تھا کہ اللہ کا لام سے پہلے زبر یا پھر پیش آ جائے تب اللہ کا لام پر ہوتا ہے ہمیشہ اور اللہ کا لام سے پہلے جب زیر آتی ہے تب اللہ کا لام باریک ہوتا ہے تو نصر اللہ حاضر ہی نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ وعولام زبر وال فاتح زبر فتح آگے آیت ہے تو پیش کو جزم سے بدل دیں گے تو حا ساکن ہو جائے گا والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح واو زبر با را زبر را ورا حمزا یا زبر ای ورا ایتا نون زبرتا ورا ایتا نون الف زبرنا ورا ایتا ناسين زبرس ورا ایتا ناس یا دال زبر ید خوابیشخو یدخو لام واو پیشلو یدخلو نون زبرنا یدخلونا فا یا زیر في یدخلونا في دال یا زیر دی نون لام زیر نل لام قراز زبر لا دین اللہ حازر ہی دین اللہ حمزا فا زبر اف واو الف زبر و اف واو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آیت ہے اور جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہیں تو ہم نے قائدہ پڑھا تھا کہ دو زبر کی تنوین جب آخری حرف پر آ جائے اور آگے آیت ہو تب دو زبر میں سے ایک زبر کو ہٹا دیں گے یعنی نکال دیں گے بچا ایک زبر تو ایک زبر کے ساتھ علیف کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے جیم علیف زبر جا افواجا فزبر فسین با زبر سب با حا زیر بح فسبح با زیر بح حامیم زبر حم بحم دال زیر دی بحم دی رابا زبر رب با زیر بح رب بح کاف زبر کا رب بی کا بحم دی رب بی کا واؤسین زبر وس تاغین زبر تغ وستغ فارا زیر فر آگے آیت ہے تاکی اور یہاں پہ پیش کو جزم سے بدل دیں گے تو وستغ فر فسبح بحم دی رب بی کا وستغ فر حمزان ہوں زیر ان نون زبرنا انہ حا الٹا پیش ہو انہ کاف علف زبر کا نون زبرنا کانہ تاواؤ زبر تواؤ علف زبر و تواؤ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آیت ہے اور آخری حرف پر دو زبر ہے تو دو زبر میں سے ایک زبر کو نکال دیں گے اور ایک زبر کے ساتھ علف کو پڑھیں گے با علف زبر با تواؤ انہو کانا تواؤبا انہو کانا تواؤبا